بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کی سرحدی حدود میں امریکی تیارے کی داخلے کی کوشش کے بعد اطلاع آئی ہے کہ پاکستان نے دنیا کا جدید ترین ریڈار حاصل کر لیا ہے جو دنیا کے کسی بھی جاسوس تیارے حتیٰ کے ایف ٹوائنٹی ٹو اور ایف ٹیس جیسے تیاروں کا سراغ لگا سکتا ہے دوسری طرف امریکہ نے بھارت کو افغانستان میں سرمایہ کاری کے نام پر پڑاؤ ڈالنے کی بازابتہ دعوت دے دی ہے وہ بھی اس وقت جب امریکہ کی معاوین وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے سی پیک پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو سی پیک پر چین سے سخت سوالات کرنا چاہیے اسی طرح بھاول پور سے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے دو بھارتی جاسوسوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے کیا سی پیک کے خلاف کوئی بڑی سازش ہونے جا رہی ہے آخر پاکستان کو جدید ترین ریڈار سسٹم کیوں حاصل کرنا پڑا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت بل سکے ناظرین کرام افغانستان میں نیٹو افواج کی شکست کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ بھلے ہی وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے لیکن وہ افغانستان کے محاص کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور بھارت کو دعوت دے دی ہے کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کے نام پر اپنا کردار ادا کرے جبکہ گزشتہ دنوں پاکستانی سرحدی حدود میں امریکی تیارے کے داخلے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی جس کے اگلے ہی دن یہ خبر آئی کہ پاکستان نے چین سے دنیا کا جدید تری ریڈار حاصل کر لیا ہے اسی طرح امریکہ نے اب سی پیک کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی ہے اور گزشتہ دن سی پیک پر اعتراض کرتے ہوئے امریکی عودے دار ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ سی پیک کے معاملے میں چین سے سخت سوالات کرے کیونکہ اس میں چین کا فائدہ زیادہ ہے پاکستان کا فائدہ کم ہے اسی طرح گزشتہ کئی دنوں سے بھارت کی جانب سے بھی سی پیک پر اعتراض کرتے ہوئے گلگل بلتستان اور آزاد کشمیر پر چین کی جانب سے تعمیراتی کاموں کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن چین نے اس درخواست کو یک سر مسترد کرتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پہلے اقوائی متحدہ کی قراداتوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرے اور جو کشمیر پر اس نے مظالم ڈھا رکھے ہیں اسے ختم کیا جائے ناظرین کرم خطے کا منظر نامہ بدلتا جا رہا ہے نیپال کے وزیر آزم جنہوں نے چین کے ساتھ گزشتہ دنوں ون بینڈ ون روڈ انیشیٹیف میں شمولیت کا مائدہ کیا تھا اب نیپال کی بھارت کے ساتھ تلخی بڑھنے جا رہی ہے نیپال نے بھارت کو الٹی میٹم دے دیا ہے کہ وہ اپنی فوجہ کالا پانی سے نکالے جبکہ نیپال کے وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی زمین کی ایک انج بھی بھارت کو نہیں دیں گے واضح رہے کہ 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی جس میں بھارت کو شکست ہوئی جنگ ختم ہونے کے بعد چین اور بھارت نے تمام چوکیاں خالی کر دی تھی لیکن بھارت نے بدنیتی کرتے ہوئے نیپال کے کالے پانی سے اپنی فوجیں نہیں نکالیں جس پر آج تک ایک تنازہ کھڑا ہوا ہے نیپال میں عوام سڑکوں پر نکالائی ہے اور نیپالی وزیر آزم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بھارت سے تعلقات ختم کیا جائیں اور بھارت کی جانب سے جس طرح خود ساختہ نقشہ جاری کیا گیا جس میں کالا پانی کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا تھا اس کے بعد نیپالی عوام میں غصے کی لہر دور چکی ہے بھارت پر اس وقت چار اطراف سے محاص کھلنے والا ہے کشمیر کرتارپور آسام اور اب نیپال سے بھی محاص کھولا جا سکتا ہے اس صورتحال میں بھارت پر شدید تری دباؤ آ چکا ہے بھارت نے اسی اصنا میں بھارتی میڈیا کے ذریعے سیپیک کے خلاف پروپگنڈا شروع کر رکھا ہے جبکہ بھارت امریکہ کی مدد سے سیپیک کے خلاف محاص کھولنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کا مقصد ہے کہ کسی طرح اس کے اوپر سے دباؤ کم ہو جائے اور جو محاص خطے میں بھارت کے خلاف کھلنے جا رہا ہے اس کا رخ موڑ کر سیپیک کی طرف کیا جائے حال ہی میں بھارت اور امریکی افواج کے درمیان جنگی مشقے بھی ہوئی ہیں جس کے بعد امریکی نیول کمانڈر جون نے کہا تھا کہ ہم خطے میں چین کے آگے بند باندھنا چاہتے ہیں اور انڈو پیسیفک میں چین کی جانب سے حال ہی میں بحری بیڑا اتارے جانے کے بعد مزید کشیدگی پیدا ہو چکی ہے امریکہ کی توجہ صرف اور صرف چین کا گھراؤ کرنے پر مرکوز ہے جبکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ چین کی بڑتی طاقت کے پیچھے اصل راہ سیپیک میں پنہا ہے اگر سیپیک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو چین کی طاقت میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ امریکی مفادات اس صورت میں خطرے میں پرسکتے ہیں امریکی تینگ ٹینگ جو امریکی حکومت کو پچھلے دو سال سے خبردار کر رہا ہے کہ اگر چین کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو دو ہزار پچیس میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا جبکہ پاکستان نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈالنے سے اجتناب کیا ہے اور اپنے تعلقات میں تنوہ لاکر خطے میں توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کو معلوم ہے کہ سیپیک کے نتیجے میں عالمی طاقتوں کی رسہ کشی نئے بوران کو جنب دے سکتی ہے اور اس میں بھارت برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے اسی لیے پاکستان نئی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہا ہے مغربی ممالک کو معلوم ہے کہ اگر سیپیک کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کا جینہ دوبر ہو سکتا ہے اسی لیے ایک طرف پاکستان مغربی سرحت کو پر امن بنانے کے لیے جہاں فینسنگ کا کام کر رہا ہے وہیں افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے جبکہ اسی اسنا میں سیپیک کو مزید تیز کر دیا گیا ہے جو سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کی یہ اسٹریٹیجی بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ جب تک افغانستان میں امریکہ فسا ہوا ہے پاکستان اسی دوران سیپیک کے بڑے منصوبوں کو ہر حال میں مکمل کرنا چاہتا ہے اور مغربی سرحت پر جل سے جل فینسنگ کا کام کر کے اس کو مکمل سیکیور کرنا چاہتا ہے اور آرمی چیف کا گزشتہ دن اور ایران کا دورہ کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے واضح ہے کہ ماضی میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور تقریباً آٹھ سال تک یہ جنگ جاری رہی اس دوران امریکہ کو پاکستان کی سخت ضرورت تھی اور اسی افغان جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے جل سے جل ایٹمی ہتھیار تیار کر لیے تھے پاکستان نے اب تک جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بڑی طاقتوں کو چکمہ دے کر کی ہیں کیونکہ کوئی عالمی طاقت نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان جس کی بہت زیادہ جیو پولیٹیکل اہمیت ہے وہ اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ عالمی طاقتوں کے آگے چیلنج بننے لگے لیکن پاکستان کامیاب حکمت عملی کے تحت اب تک دشمنوں کی سازشوں کو نکام بناتا رہا ہے اسی طرح نائن الیون کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو اس دوران چین کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا امریکہ نے پندرہ سو ارب ڈالر اس افغان جنگ میں جھونک دیے اور اپنی معیشت کا ستیہ ناز کر دیا اور اس دوران چین اور روس کو اپنی طاقت بڑھانے کا بھی موقع ملا جبکہ پاکستان نے بھی اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کیا اور سیپک پروجیک جو پرویز مشرف کے دور میں شروع ہونے جا رہا تھا اس معاملے کو کسی وجہ سے خفیہ رکھا گیا تھا لیکن دو آزار تیرہ میں امریکہ کے معاشی امور کے ماہرین نے امریکی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ وہ جل سے جل جنگوں کا خاتمہ کرے کیونکہ افغانستان میں ہونے والی جنگ کی وجہ سے معیشت کو نہ صرف نقصان موچا بلکہ امریکہ کے حریف ممالک کی طاقت میں اضافہ ہوا یہ وہ وقت تھا جب دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر بن چکی تھی اور امریکہ کی طاقت بھی سکرتی چلی گئی جبکہ انہی دنوں چین کی جانب سے سیپک پروجیک کے اعلان کے ساتھ ہی امریکہ کو شدید دچکہ پہنچا اور دو ہزار تیرہ کے بعد امریکہ کی پالیسی بھی تبدیل ہو کر چین کے اردد گھومنے لگی اور اس سارے معاملے میں سیپک کا اہم ترین کردار ہے جبکہ امریکہ کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر سیپک پروجیک کھٹائی میں پڑتا ہے تو اس سے چین کے برتے قدموں کو رکا جا سکتا ہے اسی لئے امریکہ کی مدد سے پہلے ہانگ کانگ میں مظاہرے کروائے گئے پھر تائیوان کو امریکہ نے جدید افسولہ تیارے اور دپائی سازو سمان دینا شروع کر دیا تاکہ چین کی توجہ ڈائیوٹ ہو جائے اور ساؤ چائنہ میں چین کے برتے قدم کسی طرح رک جائیں اور اس کے نتیجے میں چین کی توجہ سیپک سے ہٹ جائے جبکہ اب سیپک پر امریکہ کی جانب سے اعتراض کے بعد یہ صورتحال مزید واضح ہو چکی ہے کہ اب خطے میں سیپک کے خلاف منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں لیکن امریکہ ایک حص سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ افغانستان میں اس کی ٹانگیں پھسی ہوئی ہیں چونکہ امریکہ اپنی افواج افغانستان سے نکال رہا ہے اسی لئے اب امریکہ نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کے نام پر اپنا کردار ادا کرے جبکہ امریکی سیکرٹری ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو سیپک کا بہترین متبادل دے سکتے ہیں جس کے تحت نجی امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے وہاں مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور حکومتی امداز سے پاکستانی معیشت کو مستحقم کیا جائے ایلس ویلز کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے لیے اقتصادی طور پر اہم ترین ملک ہے اور آئندہ سال امریکہ کے پندرہ تجارتی وفد پاکستان کا دورہ کریں گے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ سیپک کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انویسمنٹ فرینڈلی ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ خطے میں چین کی اجارہ داری ہو جبکہ پاکستان نئی حکمت عملی کے تحت دونوں ممالک کو سرمایہ کاری کا موقع دینا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو عالمی طاقتوں کا اکھاڑا بننے سے بچائے جا سکے جبکہ امریکہ بھارت کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے کر ایک قسم کا دباؤ ڈالنا چاہتا ہے جبکہ یہ بات بھی مسلم ہے کہ بھارت نے افغانستان میں سرمایہ کاری کی آڑ میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے نیٹور قائم کر رکھے تھے اور دہشتگردوں کی تربیت گہائیں بنائی تھیں جہاں سے پاکستان میں دہشتگردی کروائی جاتی امریکہ کی جانب سے حال یا بیان کو دفاعی حلقوں نے سنجیدگی سے لے لیا ہے جبکہ گزشتہ دنوں امریکی تیارے نے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی جسے سیویل ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے بروقت کاروائی کر کے واپس جانے پر مجبور کیا گیا امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ تیارہ غلطی سے داخل ہو گیا تھا لیکن خطے کے حالات کے پیش نظر حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس صورتحال میں پاکستان نے چین سے جدید ترین ریڈار حاصل کر لیا ہے امریکہ کے دفاعی حلقوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے جدید جے وائی ٹوئنٹی سیون اے ریڈار سسٹم موجود ہے جسے میہ والی کی ائر بیس پر نصب کیا گیا ہے جے وائی ٹوئنٹی سیون اے ریڈار سسٹم دنیا کا سب سے جدید ریڈار سسٹم تصور کیا جاتا ہے جو فوری طور پر جاسوس تیاروں کی موجودگی کا پتہ چلا لیتا ہے یہ سسٹم پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے سے بھی ایف ٹوئنٹی ٹو اور اس جیسے دیگر جاسوس تیاروں کی موجودگی کا پتہ چلا لیتا ہے اسی طرح پاکستان نے سرحدوں پر سخت نگرانی کا عمل بھی شروع کر دیا ہے حال ہی میں بہاولپور سے دو بھارتی جاسوس کو گرفتار کیا گیا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہاولپور کی تحصیل یزمان کے ریگستان کے راستے سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئے اور ان سے تحقیقاتی ادارے تفتیش بھی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کس مشن پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے اس سے پہلے کلبوشن یادو جو مبارک حسین پٹیل کے نام سے کام کیا کرتا تھا اسے بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے گرفتار کیا گیا تھا جس نے پاکستان میں تخریبی کاروائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ گوادر میں سی پیک کو نشانہ بنایا جائے اور پاکستان کا مزید دو بھارتی جاسوسوں کو گرفتار کرنا بہت بڑی کامیابی ہے جن سے مزید بھارتی عزائم سے پردہ ہٹانے کا موقع مل سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ موسیقی